گندم کی فصل کی کٹائی جاری و ساری ہے لہٰذا عشر کے مسائل کے متعلق خوب واقفیت حاصل کریں بس میں ایک مسئلہ عرض کرتا ہوں کہ وہ فصلیں وہ زمینیں کہ جہاں پر بارش کا پانی لگتا ہے فصلیں تیار ہوتی ہیں اور اس کے بعد کٹ لی جاتی ہیں ان کو نہری یا ٹیوب وغیرہ کا پانی نہیں لگانا پڑتا تو ایسی زمینوں پر دسویں حصہ واجب ہے یعنی ان سے جو فصل ہم اٹھائیں گے اس میں سے دسویں حصہ دینا پڑے گا اور جن زمینوں کو بارش کا پانی بھی لگ جاتا ہے اور نہر کا ٹیوب وغیرہ کا پانی بھی لگانا پڑتا ہے ان زمینوں کی کل پیداوار پر بیسوں حصہ لازم ہوگا یہ شریعت متحرہ نے تقسیم فرمائی ہے چونکہ اس میں خرچ کم ہے محنت مشقت کم ہے جن میں بارش کا پانی لگتا ہے تو اس لیے وہاں پہ اللہ کے رستے میں دینا بھی زیادہ چاہیے یہاں پہ چونکہ خرچ بڑھ جاتا ہے مشقت بڑھ جاتی ہے لہذا شریعت متحرہ نے حصہ کم کر دیا بیسوں حصہ دینا پڑے گا اب میں مثال سے سمجھا دیتا ہوں جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر بارش کا پانی ہی لگتا ہے تو برانی زمینوں سے مثال کے طور پر کسی کی بیس من گندم نکلی ہے تو اس میں سے اس کو دو من دینا پڑے گی یعنی ہر دس من کے پیچھے ایک من اس پر لازم ہوگا لیکن جو ہمارے دوسری علاقے ہیں جیسے یہ پنجاب ہے اسی طریقے پر سندھ ہے ان علاقوں میں چونکہ نہر کا پانی بھی لگتا ہے ٹیوبول کا پانی بھی لگتا ہے تو ان زمینوں کے اندر مثلا کسی کی بیس من گندم آمدن ہوئی ہے اس کی کل گندم ایک فصل سے بیس من نکلی ہے اس کو ایک من دینا پڑے گا لہذا برانی بارشی زمینوں کے اندر سے دسویں حصہ جو بارشی زمینیں نہیں ہیں ان کو نہر ٹیوبول کا پانی لگتا ہے وہ فصل کی کل آمدن پر بیس وعی سے ادا کریں گے تھریشر کا خرچہ مزدوروں کا خرچہ ٹھیکے کا خرچہ بیج کا خرچہ نکالنے کے بعد نہیں بلکہ جتنی فصل اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرمائی ہے اس کل آمدن میں سے کل پیداوار میں سے دسویں اور بیسویں اس سے وہ نکالا جائے ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ تھریشر کا خرچہ بھی نکالیں مزدوروں کا خرچہ بھی نکالیں خاد کا اور دیگر جو خرچے نکالنے کے بعد ہم ادا کریں گے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ کل آمدن کل پیداوار پر اللہ تعالی نے عشر لازم کیا ہے لہٰذا جتنی فصل وہاں سے اللہ نے آپ کو دی ہے اس کل کے اوپر عشر لازم ہوگا وہ آپ دیکھ لیں گے کہ آپ کی زمین برانی ہے بارشی ہے یا پھر دوسرا نہری اور ٹیوبل کا پانی لگتا ہے کل کا اعتبار کریں گے خرچے نکالنے کے بعد نہیں ہوگا اللہ پاک انشاءاللہ فصل میں برکت عطا فرمائیں گے آپ اللہ کا حکم سمجھ کے اس میں ایسے ادا کرتے رہے اللہ آپ کو کبھی محتاج و فقیر نہیں ہونے دیں گے